چوری چورہ پولس نے گروہار کی رات مدبھیڑ کے دوران مثن پاسوان گروہ کے شاتر اپرادی بھیم پاسوان کو گرفتار کیا ہے جبکہ اس کا ساتھی سجید پاسوان اندھیرے کا لاب اٹھا کر فرار ہو گیا دونوں بادماس شاتر مثن پاسوان گروہ کے ساتھی ہیں اور اسی کے گاؤں چوری چورہ کے روتینیاں گاؤں کے رہنے والے ہیں جن کے سمبند میں سیو چوری چورہ جگت رام کرنوجیا نے بتایا کہ بھیم پاسوان و سجید یوجنا بنا کر لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینی جا رہے تھے تب ہی پولس کو سوشنا ملی تو انہوں نے گھیرہ بندی کی تو بادماسوں نے پولس پر فائرنگ کر دی لیکن پولس نے آتمرکشہ کرتے ہوئے بھیم پاسوان کو گرفتار کر لیا جبکہ اس کا ایک ساتھی فرار ہونے میں سفل رہا گرفتار ابھیوکت بھیم پاسوان کے پاس سے ایک اویت تمنچہ ایک کارتوس ایک کھوکا کارتوس و ایک کلو سو گرام گانجا برامت کیا ہے ورس پولس ادھیکشک تینیس کمار پی نے بتایا کہ گرفتار اپرادی بھیم پاسوان کے اوپر ویوہ نتھانا انترگت بیس مقدموں سے ادھیک مقدمے پنجکرت ہیں بھیم پاسوان کو مودھ بھیڑ کے دوران گرفتار کر لیا جبکہ دوسرا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگنے میں سفل ہو گیا اسے بھی پولس بہت زلد گرفتار کر لے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیو چوری چورہ جگت رام کرنو جیہ اور ایس ایس پی دینیس کمار پی نے کہا چوری چورہ مرساکی سے آرہا ہے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ شیطرے مامور تھے اس میں سوچنا ملے کہ پرامسرائی نیل پوریا کے پاس جو بھرکتے مرساکی سے آ رہے ہیں سوچنا ملے پر انہوں کو گھا بند کی گئے اس میں سے ایک جو پیچھے بیٹھاوے بھرک تھا ایک اوپر فائد کیا کلیس پاٹی پر اور جو ہے ایک بھرکتے مرساکی جایا اور ایک مرساکی سے بھاگ گیا ایک کلو سو گرام گھانجہ بھرا اللہ وہ اس کے پاس سے بھرکتے لائے گیا جب اس کا پر آزی کی دکیانں دکھا گیا تو اس کی اوپر 20 مقرض میں 60 ہے چوری چورا کا ہیسٹری شیٹر ہے جس کا جو سترہ مقدمیں ہیں چوری کی اور نکب جنی کی ان کو مٹبیٹ کی دوران گرفتار کر کے جیل بیجا جا رہا ہے انہیں ان کے آوید اصلہ ان سے برامت ہوا ہے موسیقی